ڈلیپ کمار کا جنب 11 دسمبہ 1922 میں ہوا تھا 7 جولائی 2021 میں ان کا ندن ہو گیا ہندی فلموں کے ایک پرسدہ اور لوکپری ابینیتہ تھے جو بھاتی سانسد کے اچھے صدر نراج سبہ کے صدر سے رہ چکے ہیں ڈلیپ کمار کو بھارت اتا دنیا کے سروشش ابینیتاؤں میں گنا جاتا ہے انہیں داشکو دوارہ ابینیت سمرات کے نام سے پکارا جاتا ہے ترساد یا دکھت بھومکاؤں کے لیے مشہور ہونے کے کارن انہیں ٹریجیڈی کنگ بھی کہا جاتا تھا انہیں بھارتی فلموں کے سروشش سممان دادا صاحب فال کے پروسکار سے سممانت کیا گیا تھا اس کے علاوہ دلیپ کمار کو بھارت کا دوسرا اور تیسر سروشش ناغرک سممان پدم ویبوشن اور پدم بوشن بھی پرابت ہیں انہیں پاکستان کا سروشش ناغرک سممان نشان امتیاز سے بھی سممانت کیا گیا ہے دلیپ کمار نے سال 1994 میں فلم جوار بھارٹا کے ساتھ اپنی فلمی کریئر کی شروعات کی تھی اس سمیں انہیں ان کے کام کے لیے کیول ساڑھے بارہ سو روپے پرتی ماں ملتا تھا کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ دلیپ کمار کا اصلے نام محمد یوسف خان تھا دلیپ کمار کو ابینیتری دیوی کا رانی نے کھو جاتا جنہیں بھارتی سینیما کی پہلی محیلہ مانا جاتا ہے ابینیتر نے اپنی ادھکانچ اسکول اسکول سے حاصل کی تھی یہیں ان کی ملاقات راج کپور سے ہوئی تھی اور اس کے بعد دونوں کی دوستی ہو گئی تھی ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز ہماری چینل سبسکرائب کریں یا لائک کریں شیئے کریں کمنٹ کریں